موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیا حال چال ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک تھا خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں ہر شہر و عبا سے محفوظ رکھے روزی رزق میں برکت دے اور کھانوں میں ذائقہ عطا فرمائے انشاءاللہ آمین آج ہم درنگ لے کر حاضر ہیں گرمی ہے کیا کریں باہر جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے واپس آتے ہیں تو درنگ چاہیے ہوتا ہے تو ایک درنگ بھی بار بار پینے سے بھی زرہ ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا تو نئی نئی درنگ بناتے رہتے ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ بھی رسیپی شیئے کر رہے ہیں آج جو ہم فزی درنگ بنا رہے ہیں آپ کے لئے اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں سب سے پہلے شگر چینی اور یہ ہم دین گلاس کے لئے بنایں گے تو اس لئے تقریباً میٹھا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ڈال لیجئے گا کامیہ زیادہ میں تقریباً ہاف کپ شگر استعمال کروں گی اس کے اندر اس پانی کے اندر اور پھر ہے سیون اپ یا سپرائٹ آپ کچھ بھی وائٹ ڈرنگ لے سکتے ہیں اور یہ کچھ لیمن کے اور منٹ کے لیف ہیں لیمن کے سلائس ہے منٹ کے لیف ہیں اور ہم نے جوس بھی نکالا ہوا ہے اور مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اس میں کیسے بتاتی ہیں کہ دو کپ یا کچھ ہم نے نیمو کا رس نکال کے آئیڈیا کیا ہے کہ دو نیمو کا ہے یا دو ڈیڑھ دو نیمو کا ہے اس لئے اسے حساب سے بناتا ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ڈیون کا ہم نے یہ جوس نکالا ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا کلر دینے کے لئے لک دینے کے لئے اس میں ہم بلو کلر کا کچھ ڈراب استعمال کریں گے آپ اس کے اندر کوئی سا بھی کلر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے چلیں جی اس کا آغاز کرتے ہیں جی اس میں چینی حل کر لی ہے ہم نے اب اس کے اندر میں تقریباً دو سے تین ڈراب جو ہیں یہ کلر کے ڈالوں گی اگر آپ کو ڈاک کرنا ہو آپ زیادہ کر لیں لیکن میرا حال ہے اتنا ہی صحیح ہے اور پھر اس میں ڈالوں گی لیمن جوس اور پھر ہم کریں گے اس کے ساتھ کاروائی یہ چیزی کسی اس میں شامل کر کے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سے مینٹ کے پتے اور پھر ڈالیں گے اس کے اندر ہم گے لیمن سلائس اور ان کا نکالیں گے تھوڑا سا کچومر زیادہ دو سے نکالیں پتہ چلے پہندہ ہی نکل جائے گلاس کا تھوڑا سا یہ شامل ہو گیا اس کے اندر اب ہم تھوڑی سے ہم آئی سکریش کر لیتے ہیں یہ آئیس آپ کریش کر لیں تو زیادہ اچھی لگے گی نہ کریش کرنا چاہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں اور جتنا اس میں آئیس ڈالے کا اتنا زیادہ چل یہ مزا کرے گا ہم بھی بزار والا کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے بزار والے تو بڑے بڑے گولے دیتے ہیں آئیس کے اور اس کے اندر تھوڑا سا شربت ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے کہا خود گھر میں بناتے ہیں ہم اور یہ جی اب اس میں جائے گا مین آئٹم سپرائٹ یا سیون اپ یا کوئی بھی وائٹ ڈرنک آپ اس میں ڈال لیں بس اس سے ڈیکوریٹ کیجئے اور پھینے کے لئے تیار ہو جائے جی یہ ہے جھٹ پٹ تیار فیزی ڈرنک انجوائے کیجئے اور مزا کیجئے ہماری طرح اور بتائیے کیسا لگا بڑا بھی دیا کریں بس چپچا پی نہ لیا کریں چلے میں بھی انجوائے کرتی ہوں ڈرنک کھانے کے ساتھ آپ بھی انجوائے کیجئے واہ مزا آگیا